امین الحسن صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفا اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والفرقان الہمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ دکانہا کوقب دریوں یوقد منها دریوں یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربی یکاد زیتها یضیع ولم تمسس نار نور على نور یهدی اللہ لنورہ من یشاء ویدرب اللہ الامثال للناس واللہ بکلی شین علیم صدق اللہ العظیم انی روید للیشلاہ مستطعاتو وما توفیق اللہ باللہ علیہ توکلتو وإلیہ انیب ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتن من لسانی یفقه قولی ربی اسر و لا تواصر وطمیم بالخير سبحانك اللہ علم لنا إلا معلم تنا انکانت العلم الحکیم رسpected and honourable minister for عقاف respected other dignitaries from government and other learned scholars of this Islamic State Kuwait محترم مولانا سید جلال الدین عمری صاحب امیر جماعت اسلامی ہن ڈیس پر تشریف رکھنے والے دیگر IMA اور یوت ونگ کے خائدین بزرگو اور دوستو اور آج کی اس پروگرام میں شرکت کرنے والے قابل اصد احترام بزرگو نوجوان دوستو محترم ماں اور بہنو اس وقت یہ کانفرنس قویت کے اس ریاست میں منعقد کی گئی ہے بڑی خوشی اور مسررت کی بات ہے کہ آپ اپنے وطن سے دور ہندوستان کے گوشے گوشے سے یہاں اپنے معاشی استحکام کے لئے جواب بغیرہ کے لئے یہاں آتے ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد بھی دین صاحب کی جو دلچسپی ہے اسلام سے جو محبت ہے اور اسلام کی قدمت کے لئے آپ کے اندر جو جوش اور جذبہ ہے اور اس کے لئے یہ اس طرح کے کانفرنسز میں آپ کی شرکت بڑی مسررت کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے یہ کانفرنس کا مرکزی موضوع من الظلمات الى النور رکھا گیا ہے اس کا مطلب سیدھا سادھا یہی ہے کہ فم ڈاکنس ٹو لائٹ تاریکیوں سے روشنی کی طرف اندھیرے سے اجالے کی طرف باطل سے حق کی طرف جہالت سے علم کی طرف اور جاہلیت سے اسلام کی طرف یہ بلکل سیدھا سادھا مفہوم ہے اس میں دو بنیادی استلاحات ہیں ایک ہے آپ سمجھنا چاہیے جسے ایک ہے نور اور ایک ہے ظلمات ان دونوں چیزوں کا آپ سمجھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا موضوع آسان ہو جاتا ہے ظلمات پلورل ہے ظلمت کی اور نور تو سنگلر ہی استعمال ہوتا ہے سیغ واحد میں استعمال ہوتا ہے میں نے جو آیت سورہ نور کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے نور کی مثال بیان فرمائی ہے پہلے ہم نور کو سمجھیں گے پھر تھوڑا سا ظلمات کو سمجھیں گے پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس دنیا میں جو ظلمت اور جو نور کی جو کشمکش ہے حق اور باطل کی جو کشمکش ہے اسلام اور جاہلیت کا جمعاری کا برپا ہے اس پر میں انشاءاللہ درہا قدر تفصیل تے گفتگو کروں گا نور کے سلطلے میں یہ بات رکھئے کہ آسمان و زمین کا نور اللہ تعالیٰ ہے اور اس نور کی مثال یوں بیان کی گئی کہ مطل نوری کا مشکات ایک تاخ ہے ایک آرچ ہوتا ہے پرانے محلوں میں اور اس تاخ کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے اور وہ چراغ ایک فانوس کے اندر ایک خندیل کے اندر ایک ڈوم جو ہوتا ہے جیسے شینڈلیرز کے اندر رکھا جاتا ہے اس طرح سے اس چراغ کو رکھا گیا تاخ میں چراغ ہے اور چراغ فانوس کے اندر ہے اور وہ چراغ ایک ایسے تیل سے جلایا جاتا ہے زیتون کا مبارک تیل جو مشرق کا بھی نہیں مغرب کا بھی نہیں یعنی ایسے باغ کا ہے جو موتدل اور بیچ کے درخ جو پائے جاتے ہیں اس کے اندر بڑی خوبیاں پائے جاتے ہیں اس زیتون کے تیل سے اس چراغ کو جلایا جاتا ہے اور کہا کہ یہ تیل اتنا پاک شفاف اور اس کے اندر جلنے کی اتنی زبردست صفہ تھے کہ آگ بتانے سے پہلے ماچیس کی کاری بتانے سے پہلے یہ چراغ ہے جو آپ سے آپ جلنے کے لیے تیار ہے پھر اس پر مزید آگ لگا دی گئی تو نورن علا نور یعنی روشنی پر روشنی کا انتظام ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اپنے ازن سے لوگوں کو اپنے نور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی مثال بتائی گئی نور کی لیکن نور وہ نہیں ہے جسے ہمیں الیکٹران کا جو ریز ہوتا ہے جو ویوز کی شکل میں یہ جو روشنی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس روشنی کی طرح الیکٹرانز کی طرح پروٹان کے فلو کی طرح جو ایک لاکھ چھاسی ہزار میل پر سیکنڈ کی رفتار سے جو الیکٹرانز یہاں ہمارے سامنے فلو ہوتے ہیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نور ان معنیوں میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت اللہ تعالیٰ بندوں کی جو رہنمائی کرتا ہے وہ ایک نور سے رہنمائی کرتا ہے اس کی مثال بیان کی گئی اس نور کو یوں بتایا گیا کہ آپ انسان کا جو سینہ ہے اسے تاق سمجھئے جس طرح سے پرانے زمانے میں تاقوں میں روشنی رکھی جاتی تھی انسان کا سینہ اور سینے کے اندر جو قلب ہے وہ قلب ڈوم ہے فانوس ہے اور وہ شیشہ ہے اور اس کے اندر فطرت کا جو نور ہوتا ہے جسے قرآن مجید نے کہا کہ وہ نور ایمانی ہے فطرت کا نور ہر انسان کے اندر خدا کا تصور اپنی ذات کا تصور حق اور باطل ہونے کا تصور صحیح اور غلط کا گناہ کا یہ جو بنیادی تصورات ہیں فطرت کا نور اندر باقی ہے اس پر مزید اللہ تعالیٰ نے کتابیں جب نازل کر دیں تو انسان جو ہے رہنمائی کے طرف آ جاتا ہے پہلے سے اندر اس کے اندر رمخ باقی ہے نور باقی ہے مزید اللہ تعالیٰ رہنمائی بھیجتا ہے تو اسے انسان سیدھے راستے کی طرف آتا ہے تو معلوم ہے کہ دو نور ہیں نورن علا نور پہلی نور پہلا نور ہے نور فطرت اور دوسرا نور ہے نور شریعت جو فطرت کے نور سے کو باقی رکھتے ہیں شریعت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو فوراں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں نورن علا نور کا مطلب ہے جو لوگ فطرت کے نور پر جاہلیت اس قیفیت کا نام ہے انسان نے رکھا ہے جہاں کوئی چیز سجھائی نہ دے جہاں کوئی راستہ نظر نہ ہے ایکزیٹ نظر نہ ہے دیکھتے ہیں آپ حال کے اندر ایکزیٹ لکھا ہوتا ہے اور بجلی اگر اس سب کو بند بھی کر دیا جائے تو اس سے راستہ نکل جاتا ہے لیکن آپ مان لیجئے کہ بجلی ختم ہو گئے اس حال کے اندر تو راستہ کدھر ہے معلوم نہیں ہوتا ایکزیٹ نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں جب راستہ نہ معلوم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سب وہ اندھیرہ ہے آدمی کو سجھائی نہیں دیتا کہ میں کہاں جلوں کیسے چلوں کیسے راستہ نکالوں ان معنوں میں جاہلیت کو استعمال کیا گیا اب یہ منت ظلمات علیہ النور جو ہے اس کے بارے میں ایک بات یہ آپ یاد رکھئے کہ پہلے اللہ تعالیٰ انسان کے خلب کے اندر فطرت کا جو نور واقع رکھتا ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے وہ وہ آدمی ہوتا ہے جو پہلے سے اپنے نور فطرت پر خائم رہتا ہے جس کی فطرت کے اندر نور باقع ہے جسے وہ بجانہ دے تو اس انسان سے امید کی جا سکتا ہے کہ رہنمائی پا سکتا ہے ہدایت پا سکتا ہے نیکی کی طرف آ سکتا ہے یہ ہے نور فطرت اور ایک ہے نور شریعت شریعت کا نور قرآن مجید میں بتایا گیا کہ اللہ کی کتاب بھی نور ہے ایک تو فطرت بھی نور ہے اور اللہ کی کتاب بھی نور ہے قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر بتایا گیا بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب جو نور ہے ہدایت کی کتاب وہ کتاب آ گئی ہے جس کے اندر نور موجود ہے یہ نور شریعت ہے شریعت کا نور ہے اسی طرح قرآن نے کہا کہ صرف قرآن ہی نور نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے طورات بھی نور ہے انجیل بھی نور ہے سب کتابیں نور ہیں اس سے پہلے ہم نے طورات کو بھیجا تھا وہ بھی ہدایت ہے وہ بھی نور ہے پھر کہا وَعَتَيْنَا الْإِنجِلَ فِيْهِ حُدَوْا وَنُور اور انجیل بھی ہدایت کی کتاب ہے اور انجیل کے اندر بھی نور موجود تھا بعد میں لوگوں نے اسے گم کر دیا یہ گویا کہ دوسری دوسرا نور ہے نور شریعت ایک فطرت کا نور اور ایک کتابوں کا اور شریعت کا نور اب ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ نور اور جہالت اندھیرہ اور روشنی دن اور رات دونوں کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے دونوں کی درمیان کشمکش ہے جب دن طلوع ہوگا تو رات کو اپنی بساتھ لپیٹنی پڑے گی اور جب رات آتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے دن اور رات کبھی پیس فل کو ایکزسٹنس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بقائے باہمی دونوں کے درمیان ممکن نہیں ہے اسی طرح اسلام اور جاہلیت کے درمیان نور اور اندھیرہ کے درمیان کبھی تعاون نہیں ہو سکتا کبھی دونوں مل کر ایک ساتھ نہیں رہ سکتے جب نور چھائے گا تو ظلمت کو باطل کو اور اسلام کے خلاف جتنے عظم سے ان سب کو اپنا بوریا بیستر لپیٹنا پڑے گا اور جو جاہلیت ہے جو جہالت ہے جو ظلمت ہے جو تاریخی ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ چراخ کو بجھا دیں یہ ایسا ہے جیسے ہمارے ہیں مشہور اردو میں مخولہ ہے دم کٹی لومڑی جس لومڑی کی دم کٹی بھی ہوتی ہے وہ جنگل بھر میں جن جن لومڑیوں کی دم ہوتی ہے ان کو کہتی ہے ارے رہے تمہارے پاس دم اسے کاتو اسے کاتو اور سب کے دم کاتنے پر تلی ہوتی ہے بچپن میں ہم نے مہا ویرہ پڑا تھا اسی طرح جو ظلمتوں میں ہوتے ہیں ان کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ نور باخی نہ رہیں اس طرح کو بجھا دیں اسلام میں قرآن نے بہت صاف طور پر کہا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اسلام کی اُبھرتی خواہت کو کچل دیں کرش کر دیں اور اسلام دنیا کے دیلوں کی دھڑکن اور دنیا کے لوگوں کی ضرورت بنتا چلا جا رہا ہے اس سے دنیا کو روکنے کے لئے کبھی ٹیرررزم کا اشیو نکالتے ہیں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بناتے ہیں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آرٹیکل سیکھتے ہیں کبھی عورتوں کا اشیو اور پردے کا اشیو اور کبھی تین طلاق کا مسئلہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ ہیں کہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام پھیلے نہیں دنیا میں اسلام غالب نہ ہے دنیا میں لوگ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو لوگوں کو دہشت پیدا کرنے کے لئے ٹیرررائز کرنے کے لئے اسلام کے خلاف ایک ہوا کھڑا کر دیتے ہیں یہ کشم کش جاری ہے حق اور باطل کی نور اور ظلمت کی تاریخی اور اجالے کی کشم کش باقی ہے دیکھیں اس پورے کشم کش میں اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لانا چاہتا ہے یہ پہلا کام ہے پھر اللہ کے بعد رسولوں کا بھی یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اللہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں نبیوں سے بھی یہی کام لیا کہ وہ بھی جو ہے اور آئی ایم میں یہ بھی اسی کام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی کانفرنس یوت ونگ نے اس لئے کیا کہ اللہ جو کام کرتا ہے رسولوں سے جو کام لیا گیا کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے کی طرف لائیں تحریکوں نے جو کام کیا مجددین نے بڑے بڑے لوگوں نے جو کام کیا اسی کام کی طرف یہ آئی ایم میں اور یوت ونگ آپ کو دعوت دیتی ہے کہ اس کشم کش میں اس سٹرگل میں کہ اسلام اور باطل کون دنیا میں سروائیو کرے گا کونسا مذہب دنیا کے اندر غالب ہو سکے گا کون پھیلے گا اس کشم کش میں آپ کیا رول پڑے کریں گے آپ کے سامنے سوال یا نشان رکھنے کے لئے اس کانفرنس کو مناخت کیا گیا اور آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس میں دنیا کو ظلمتوں سے اور اندھیرے سے نکالنے میں آپ بھی اپنا تعاون پیش کریں اور اسلام کے غلبے کے لئے دوسرے موضوع پر آتا ہوں پہلا موضوع میں نے ظلمت کو اور نور کو ڈیفائن کیا اسے واضح کیا اب دوسرا موضوع لیتے ہیں کہ ظلمت جو اندھیرہ ہے اس وقت دنیا کے اندر وہ اندھیرے کے اس کے پیغمبر ہیں اس کے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس اندھیرے کو پھیلایا ہے اور دوپیر کے سیشن میں ہمارے سابق صدر ملک محتسیم خان صاحب نے بتایا تھا میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک طرف اسلام ہے اور اسلام کے خلاف جتنی خوبتیں جتنے عزمز ہیں وہ دوسری طرف ہیں ان سب میں مغرب اس وقت امیر ہے مغرب اس وقت گویا کے لیڈر ہے اسلام کی دشمنی میں اور اسلام کے خلاف دنیا کو بتانے میں اس میں پانچ پیغمبر مانے جاتے ہیں مغرب کے پانچ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر جنہوں نے فلسفہ دیا ظلمت کا اندھیرے کا جاہلیت کا اور باطل کا فلسفہ پانچ لوگوں نے دیا اور آج دنیا میں جہاں بھی گمراہی ہے یہ پانچ لوگوں کے فلسفے پر ہیں میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا اتمنان کے ساتھ آپ اس کو سمجھ لیجئے یہ فلسفہ نہیں ہے یہ ضروری ہے سمجھنے کے لئے پانچ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کا رخ بدلا دنیا کو چینج کیا دنیا کا مور دے دیا ان پانچ لوگوں میں سے پہلا آدمی ہے کینٹ ایمینویل کینٹ ہے یہ اٹھارہ سو چار میں اس کی موت ہوئی اور یہ جرمن کا عظیم فلسفر تھا جرمنی فلسفر تھا اور آج ویس پیم میں جو بات لیبرالزم کی ہیمینزم کی سیکولیرزم کی ڈیموکریسی کی جو بات اور کیپٹلزم اس پورے فلسفے کی جڑ اور بنیاد ہیں لیبرالزم انسان آزاد ہے خودمختار ہے کسی کے سامنے جواب دا نہیں وہ جو چاہے اپنے لئے زندگی کا فلسفہ اور زندگی کے لئے راستہ متین کر سکتا ہے اس نے یہ کہا کہ جب جیسس کو لوگوں نے خدا بنایا جب انسان خدا بن سکتا ہے تو پھر انسان اپنے لئے راستہ بھی طے کر سکتا ہے وہ کسی اور خدا کے راستے کی ضرورت نہیں ہے اسے وہ خود اپنا راستہ متین کر سکتا ہے لیبرالزم کا جو تصور ہے خدا سے بنیادی کا پہلے آدمی کانٹ نہیں دیا پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے کال مارکس کال مارکس نے انسان کا جو پیٹ ہے جسے کہتے ہیں شہوت شکم پیٹ کا بندہ بنایا اور بتایا کہ اس دنیا میں جو کشمکش ہوتی ہے امیروں اور غریبوں کے درمیان وہ سب پیٹ کی خاتیر ہیں اور پوری تاریخ روٹی کے اردگرد گھومتی ہے اور جرمن فلوسفر اس نے بتایا کہ مذہب دنیا کا افیون ہے مذہب کے نتیجے میں لوگوں کے اندر نشا چڑھتا ہے مذہب کا خاتیمہ ہونا چاہیے اور لوگوں کے اپنے پیٹ کے سوال کے لئے ان کو آمادہ کرنا چاہیے اور اس نے یہ فلسفہ دیا کال مارکس نے کال مارکس نے بتایا کہ دنیا میں چار طفقے ہوتی ہیں یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے ایک طفقہ ہوتا ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ پریسٹ کلاس جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں پریسٹلی کلاس ہوتا ہے دوسرا کلاس ہوتا ہے اریسٹوکریسی کلاس جو بادشاہوں سے وابستہ ہوتا ہے تیسرا کلاس سرمایہ داروں کا کلاس ہوتا ہے جو بزنس اور تجارت جن کی ہوتی ہے اور چوتھا کلاس ورکنگ کلاس ہوتا ہے یہ چار کلاس ہوتی ہیں اور کہتا ہے کہ چاروں کے درمیان ہمیشہ تصادم ہوتے رہتا ہے مذہبی لوگ اور بادشاہوں کے درمیان اور پھر سرمایہ دار اور بادشاہوں کے درمیان اور سرمایہ دار اور عوام کے درمیان ایک کش مکش جاری ہے اس میں آپ غور سے ذرا دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کشمکش میں وہ چاہتا ہے کہ پرولیٹیاریت یعنی عوام کے طبقے کو کہتا ہے کہ ان کی حکومت بننی چاہیے باقی سب کو نیچے اتارنا چاہیے یہ اس نے فلسفہ دیا گویا کہ پیٹ کا فلسفہ دیا پیٹ کے بعد دوسری چیز ہے جاہلیت کے شہوت شکم شہوت شکم سیکس سیکس پر فرائیڈ نے کام کیا غور سے دیکھا ہے پہلے انسان کو آزاد کیا کانٹ نے پھر اس کے بعد اس کے پیٹ پر فلسفہ دیا کال مارکس نے پھر اس سے نیچے اتریں تو سیکس کا جذبہ اس پر فرائیڈ نے کام کیا اور بتایا کہ انسانی روح اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ جنسی جذبات کی تسکین کے لئے آدمی جو حرکت و عمل کرتا ہے اسی کو لوگوں نے روح کا نام دیا اور کہا کہ خدا کی کوئی ہستی نہیں ہے خدا دراصل انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لئے باپ چاہیے جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو باپ کا ہی ایک بڑا تصور بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے اس کا نام خدا لوگوں نے رکھ دیا ورنہ خدا ہوتا کوئی چیز نہیں ہے اور انسان سیکس ہی کی خاطر جیتا ہے فرائیڈ نے کیا یہ دونے چیزیں ہوں گئیں شہوت شکم شہوت فرج اس کے بعد جانور کی ایک اور صفت ہے وہ صفتیں بہیمی صفت میں غزب غصہ غزب پر پورا فلسفہ کام کیا نٹشے نے اور بتایا کہ دنیا میں انسان کو غزبناک ہونا چاہیے جنگ لڑنی چاہیے جرائم کرنا چاہیے تشدد کرنا چاہیے رحم ہرگز نہیں کرنا چاہیے عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے اور عیسائیت انسانیت کے چہرے کا داغ ہے اس نے پورا فلسفہ لکھا اور چار ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی اور اسی کا فلسفہ ہے فیشیزم جس کی لاتی اس کی بھینس ایسی حکومت کرو پھر اس نے کہا کہ دنیا میں حکومت کرنے کے لئے طبقہ اشرافیاں ہوتا ہے جو سپریم ریس کے لوگ ہوتے ہیں وہ عوام کو جانوروں کو چرہنے کی طرح عوام پر حکومت کرنی چاہیے کبھی کسی پر رحم نہیں کرنا چاہیے اور کہا کہ جس کے دل کے اندر رحم کا جذبہ ہوتا ہے وہ قندر سے بتر آدمی ہے نٹشے نے غزب کے فلسفے کو آگے بڑھایا اور فیشیزم کا پورا فلسفہ اس نے دیا پھر اس کے بعد ایک آخری آدمی پیدا ہوا جس نے بتایا کہ انسان یہ سب اس لیے کرتا ہے کہ جانور کی صفت ہے کھانا سکس کرنا اور لڑنا اور جھگڑنا یہ تو جانور کرتا ہے اور ہے انسان جانور ڈاروین نے اس کا پورا فلسفہ پیش کیا کہ انسان کا جو آریجن ہے وہ بندر سے وہ پیدا ہوتا ہے اور ایولیوشن سے آتا ہے تو پانچ یہ پانچ لوگوں نے مل کر انسان کو انسان سے نیچے اتارا اور جاہلیت کے کھڑ میں گرا دیا اور بتایا کہ یہ جانور ہیں اب آپ تھوڑا سا اور سمجھ لیجئے اندر جو اندھیرہ ہے سماج میں جو اندھیرہ ہے یہ پانچ لوگوں نے پانچ پیغمبر مغرب کے فائی پرافیٹ آف دا ویسٹ نے جو نظام دیا اس کے نتیجے میں باہر اندھیرہ چھا گیا خلب کے اندر جو اندھیرہ چھاتا ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلم فی الدین کے اندر لکھا ہے کہ انسانی خلب کے اندر چار پارٹیز ہیں جو الیکشن کنٹیس کرتے ہیں جس طرح سے دارالحکومت پر تخت گویا کہ پارلیمنٹ میں خبزہ جمعنے کے لئے پارٹیز کا الیکشن ہوتا ہے اور جو پارٹی اس پر الیکشن میں پارلیمنٹ پر خبزہ جمع لیتے ہیں پورا ملک کا رنگ ویسے ہی بدل جاتا ہے ہم کو معلوم ہے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیفٹ پارٹیز ہیں لیفٹسٹ ہیں رائٹسٹ ہیں اور سیکلریسٹ پارٹی ہیں جو پارٹی پارلیمنٹ میں خبزہ کرتی ہیں اس کے مطابق پالیسیز بدل جاتے ہیں امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ خلب جو ہے انسان کا پارلیمنٹ ہے اور یہ پورا جسم انسان کا ملک ہے اور اندر جو ہے چار پارٹیز ہوتی ہیں انہوں نے یہ الفاظ لکھیں ہیں انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک پارٹی ہے جس کا نام انہوں نے لکھا ہے خنزیر پارٹی سور پارٹی انہوں نے سور ہی کا لفظ لکھا ہے دوسرا انہوں نے کہا کہ انسان کے خلب کے اندر ایک کتہ بھی ہوتا ہے تیسرا انہوں نے لکھا کہ انسان کے خلب کے اندر ایک شیطان بھی ہوتا ہے اور چاہتا ہے یہ کہ انسان کے خلب کے اندر ایک فریشتہ ہوتا ہے یہ چار لوگوں کی کشمکش ہوتی ہے انہوں نے خنزیر جیسے کہا وہ یہ کہ جب انسان صرف سیکس کی بات کرتا ہے شہوت کی بات کرتا ہے پلیدی اور گندگی اور بے ہیائی کرتا ہے تو اس کی مثال اسے پرسانیفائی کریں گے گندگی کو بے ہیائی کو سیکس کو بے شرمی کو غلازت کو آپ پرسانیفائی کریں گے جسم دیں گے تو وہ خنزیر بن جاتا ہے اور خنزیر کو آپ دیکھیں گے ہمیشہ جو ہے وہ نالے میں اور کچھرے میں جو ہے اپنا مو لگائے رہتا ہے اور انہوں نے گندگی اور پلیدی کو سیمبلائز کر کے پرسانیفائی کر کے انہوں نے بتایا کہ یہ خنزیر اندر ہوتا ہے انسان کے اندر غلازت کی طرف بھی میلان ہے دوسرا ہے انہوں نے کہا کہ انسان کے اندر غزب بھی ہوتا ہے لڑنا جھگڑنا کاٹنا بھیموڑنا اور اپنے ہی نسل کے لوگوں سے لڑنا یہ کتہ وہ کام کرتا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ اندر ایک کتہ بھی موجود ہوتا ہے تیسرا کہا کہ اپنے آپ پر فخر کرنا اور سرکشی کرنا نافرمانی کرنا یہ شیطان کا شیوہ ہے انسان کے خلب کے اندر ایک شیطان بھی موجود ہوتا ہے اور چوتھا یہ ہے کہ فرشتہ ہے جو ہمدردی کرنا محبت کرنا خدا کی اطاعت کرنا کسی کے کام آنا یہ بھی ہوتا ہے یہ چاروں کے درمیان تصادم ہوتے رہتا ہے جو آدمی اپنے خنزیر کو اپنے خلب پر غالب کر لے گا اس کے اندر ظلمات چھا جائیں گا اندھیرا چھا جائے گا نور ختم ہو جائے گا جو آدمی اپنے اندر کے جو کتہ پارٹی ہے اسے غالب کر دے گا تو پھر غزب اس کے اندر غالب آ جائے گا اور لڑنا جھگڑنا اور پورے نظام کو جو ہے تصادم کا نظام بنا کر رکھے گا جیسے کہ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نیشنلیزم اپنے نسل پر فخر کرنا اپنی خوم پر فخر کرنا یہ گویا کہ شیطان پارٹی ہے یہ ظلمتوں کے چھا جانے کے طریقے ہیں جو خلب کے اندر چھا جاتے ہیں اور ان سب کو جب آدمی ہٹا دیتا ہے اور ملکوتیت اس کے اندر آ جاتی ہے تو نور ایمانی سے جگ مگا اٹھتا ہے اس کا خلب اور پورا جسم انسان کا نور کے اندر آ جاتا ہے اور اس کے اندر نیکی اور سعادت اور تخوہ اور خیر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے یہ ہے اندر کا ظلمت اندر کا اندھیرہ حضرگو اور دوستوں میں ارز کر رہا تھا کہ ظلمت اور اندھیرہ خلب کے اندر کیسے چھا جاتا ہے اور معاشرے کے اندر کن فلسفوں نے اور کن آئیڈیولوجیز نے اندھیرہ چھانے میں تعاون کیا اس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب شہوت ہی اصل اسے فروغ دیا گیا اور بتایا گیا کہ انسان کو اسی کے لئے پیدا کیا گیا تو آج ہم آپ دیکھتے ہیں ویسٹ کے اندر کہ سیکس کا معاملہ اتنا عام ہو چکا ہے زنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے ہر دو بچے میں سے ایک بچہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جسے پتا نہیں چلتا کہ اس کا باپ کون ہے بسا اخات خود اس عورت کو پتا نہیں چلتا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے کس کا بچہ ہے خود اسے پتا نہیں چلتا یورپ کی یہ صورتحال ہے یورپ اور امریکہ کی حالت یہ ہے کہ آج سب سے بڑا ریوینیو انٹرنیٹ کے اندر جو پورنو گرافی اور پورنو جو سائٹس ہوتے ہیں 57 بلین ڈالر کا پر آنم بزنس ہوتا ہے اور یہ بزنس کئی بڑی بڑی کمپنیوں کے مجموعی منافعے سے زیادہ جو ہے صرف انٹرنیٹ کے اندر جو سیکس پر برائی ہے اس کا 57 بلین ڈالر کا پر آنم ریوینیو ہوتا ہے انٹرنیٹ میں جتنا کچھ لوگ سرچ کرتے ہیں سرچ انجین اس کا 25% سرچ سیکس پر ہوتا ہے اور جتنے سائٹس پائے جاتے ہیں انٹرنیٹ میں اس کا 12% سائٹ جو ہے وہ پورنو گرافیق سائٹس ہوتا ہے اور 10% ایڈلٹ جو نیٹ پر جاتے ہیں ان میں سے 10% وہ لوگ ہیں جو سیکس کے ایڈکٹ ہوتے ہیں اور پورنو گرافیق سائٹ کے ایڈکٹ ہوتے ہیں اور یہ کہ یہاں امریکہ کی بات آتی ہے کہ 60% سے زیادہ مرد وہ ہوتے ہیں جو زینا کے اندر مبتلا ہوتے ہیں گویا کہ ظلمتوں میں ہم دیکھتے ہی کہ جب اس فلسیفی کو آگے بڑھایا تو دنیا کو جو کچھ دیا گیا وہ زینا ہے برائی ہے اور بدکاری ہے اسی طرح عورتوں پر مظالم ہیں ہر گھر کے اندر مظالم اور خاص کر شوہر کا پی کرانا اور عورتوں پر مظالم دھانا بتایا جاتا ہے کہ ہر ہزار میں سے 248 عورتوں پر ظلم دھایا جاتا ہے یعنی سو میں 24.8% 25% عورتوں پر مظالم دھایا جاتے ہیں اسی طرح شراب گویا کہ جب انسان جانور بن گیا تو شراب کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں جتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان میں سے 50% ایکسیڈنٹس ہے وہ شرابیوں کے وجہ سے ہوتے ہیں اسی طرح امریکہ کے اندر جو انجیور ہوتے ہیں حادثوں کا شکار اس میں ہاف ملین ایسے انجیور ہیں جو شراب کے نتیجے میں ہوتے ہیں اس طرح سے شراب کی جو برائی ہے زنا کی جو برائی ہے ڈومیسٹک وائلنس کی جو برائی ہے یہ سب اس وقت معاشرے کے اندر ہم عام دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسان اتنا گھبرا چکا ہے اس دنیا میں جینے سے گھبرا تا ہے اور سوسائیڈ ریڈ دنیا کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور بالخصوص جو خوشحال ممارک ہیں وہاں تو ایک لاکھ میں ترسٹھ لوگ گویا کے سوسائیڈ کرتے ہیں بہت الارمنگ سیچویشن ہے بیلارس نمبر ایک پر ہے لیتھوانیہ نمبر دو پر ہے جہاں پچھپن لوگ سوسائیڈ کرتے ہیں رشیہ نمبر تین پر ہے خزقستان نمبر چار پر ہے نمبر انیس پر فرائنس ہے نمبر بیس پر سوڈزر لینڈ ہے نمبر چالیس پر امریکہ ہے نمبر چوالیس پر انڈیا ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ قویت کا نمبر اٹھائی گویا کہ اٹھاسی پر ایٹی ایٹ پر آتا ہے بہت دور آتا ہے مسلم ممالک کے اندر یہ جرائم نہیں پائے جاتے لیکن ان ممالک کے اندر دیکھتے ہیں کہ لاکھ میں سے ایک لاکھ کی بستی ہو تو تیر سیٹھ لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں یہ صورتحال ہے اندھیرہ چھا جانے کا اب اس کے لئے دنیا میں مسلمان ہی ایک امت ہیں جو اس کام کو آگے لے کر بڑھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر سے شراب کا خاتمہ ہو جوہ کا خاتمہ ہو زنا کا خاتمہ ہونا چاہیے سوسائیڈ کا خاتمہ ہونا چاہیے کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے اور دنیا کی جو دولت ہے دنیا کے ایک پرسنٹ لوگ نائنٹی پرسنٹ اف دی ویلت کو کنٹرول کرتے ہیں اور دنیا کے نووت ویسہ دوام ان کے پاس ایک پرسنٹ دولت اور غربت کی صورتحال بہت خراب ہے تو اس وقت ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شمعہ ہدایت کو نور فطرہ جو لوگ رکھتے ہیں ان کے سامنے نور شریعت کو پیش کریں اور اسلام کی دعوت کو دنیا میں ہم عام کرسکیں چلتے چلتے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دعوت الان نور کے سلسلے میں چار کام آپ کو کرنے ہیں نمبر ایک ہے کہ آپ کے اندر اللہ تعالی نے جو نور ایمانی رکھا ہے اسے تیز سے تیز تر کرنا ہوگا تب ہی چل کر ہم اس شمعہ کو محفوظ رکھیں گے اور دوسرا شمعہ جلا سکیں گے خرب الائی کا احساس ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے صحابہ کی فداکاری ہونی چاہیے علم کا حصول ہونا چاہیے اور عبادتوں میں خلوص ہونا چاہیے ہم اپنے نور ایمانی کا تحفظ کریں اسے محفوظ رکھیں نمبر ایک نمبر دو باطل سے جہالت سے اندھیرے سے ہمیں نفرت ہونا چاہیے وہ کام ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے جو اندھیرے میں ٹامک ٹوئی مارنے والے کرتے ہیں جو جہالت میں ڈوبے ہیں وہ لوگ جو خدا سے برگشتہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کام کبھی ہم کو نہیں کرنا چاہیے باطل سے اور اندھیرے سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے نمبر تین اسلام کو بحیثت متبادل دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ اسلام اس کا حل ہے جو دنیا کے اندر ظلمت ہے اندھیرہ ہے جو غلطیاں ہیں جو جہالت ہے اس کا اگر کوئی بہترین سلوشن ہو سکتا ہے تو اسلام اس دی آلٹرنیٹیو کی حصے سے ہمیں اور آپ کو کام کرنا پڑے گا اور نمبر چار یہ کہ آپ یہاں قویت میں رہتے ہوئے ہندوستان میں جو تحریک اسلامی کام کرتے ہیں اس کو آپ فیسلیٹیٹ کریں یہاں سے آپ پڑھنے لکنے والوں کو تیار کریں دانی شروں کو تیار کریں ریسرچ کرنے والوں کو تیار کریں یہاں سے اور بہت سے کام آپ کر سکتے ہیں ہیومن ریسورس کو آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں جو کچھ آپ فیسلیٹیٹ کر سکتے ہیں تحریک اسلامی جو ہندوستان میں کام کرتے ہیں چونکہ آپ کا بنیادی طور پر ہندوستان سے تعلق ہے اور آپ کو وہاں کی بھی فکر کرنی چاہیے تو اس کام میں جو تحریک اسلامی لگی ہوئے آپ کا کوئی رول ہونا چاہیے گویا کہ دعوت الان نور میں چار چیزیں ہیں ایک ایک اپنے اندر کے نور ایمانی کو محفوظ رکھیں نمبر دو یہ کہ جہالت کے راستوں پر کبھی نہ جائیں نمبر تین یہ ہے کہ ہمیں اسلام بحثت متبادل پیش کرنا ہے اور نمبر چار یہ کہ تحریک اسلامی ہیں جو اس کام کو لے کر آگے بڑھ رہے اس میں آپ سب کا کوئی نہ کوئی رول کوئی نہ کوئی کردار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نور کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اپنے فطرت کے نور کو باخی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت کے نور کو پانے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کو اس نور سے منور کر دینے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کریں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین